کرکٹ کے دس سب سے لمبے چھکے جو گراؤنڈ کے باہر جا گرے دوستو کرکٹ کو فٹو بول کے بعد سب سے پسندیدہ کھیل مانا جاتا ہے کیونکہ اس کھیل میں چوکے چھکے ہم سب کو اپنا دیوانہ بنا لیتے ہیں اسی لیے تو کرکٹ کو بلے بازوں کا کھیل کہا جاتا ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو دنیا کے دس سب سے لمبے چھکے اور ان کو لگانے والے پہلوانوں کے بارے میں بتائیں گے جنہوں نے اتنا زور لگا دیا کہ گیند سٹیڈیم کے باہر جا گری ہماری لسٹ میں دسوہ نمبر یووراج کا ہے انہیں اپنی دمائدار بلے بازی کی وجہ سے جانا جاتا ہے یا کسی بھی بولر کو تحس نحس کر سکتے تھے جیسے پاکستان کے پاس شاہد افریدی تھے ویسے ہی انڈیا کے لیے یوورائی تیز بلے بازی کیا کرتے تھے ایک بار تو انہوں نے ٹی ٹوینٹی ورلڈ کام میں انگلنڈ کے گیند باز کو چھے گیندوں پر چھے چھکے مار دیئے تھے اسی لیے تو انہیں انڈیا کا سب سے بڑا مونسٹر بھی کہا جاتا ہے اسٹیلیا اور انگلنڈ کے درمیان ایک میچ میں انہوں نے اسٹیلوی بولر کے خلاف اتنا لمبا چھکا مارا کہ گیند بونٹری کے بہت دور جا گری اس چھکے کی لمبائی ایک سو انیس میٹر تھی دوستو اگر دنیا کی رنز کرنے والی مشینوں کا نام لیا جائے تو مارک وک کا نام ضرور لیا جائے گا یہ نہایت ہی خطرناک بلے باز تھے اور لمبی لمبی انگلنگ کھیلنے کی وجہ سے جانے جاتے تھے ویسے تو یہ اپنی انگلنگ میں چھوکے چھکے بہت کم لگاتے لیکن جب کبھی لگاتے تو اتنا زور لگا دیتے کہ گیند بونٹری تو کیا گراؤنڈ کے باہر چلی جاتی انہوں نے انیس سو ستانوے میں نیوزی لینڈ کے خلاف پرت کے میدان میں کیوی سپینر ویٹوری کی گیند پر ایک لمبا چھکا جڑ دیا تھا جس کی لمبائی ایک سو بیس میٹر تھی نمبر ایٹ کورے انڈرسن نیوزی لینڈ کورے انڈرسن نیوزی لینڈ کے خونخار بلے باز تھے انہوں نے دوزار تیرہ کو دنیا کرکٹ میں قدم رکھا اور اپنی دوادار بلے بازی سے سب کو حیران کر دیا یہ وحی تھا جس نے سب سے پہلے افریدی کی تیز درین سینچری کا ریکارڈ توڑا ان کا شمار بھی دنیا کے ان بلے بازوں میں ہوتا ہے انہوں نے سب سے لمبا چھکا لگایا انیس جنوری دوزار سترہ کو انڈیا کے خلاف انہوں نے اتنا لمبا چھکا مارا جو سٹیڈیم کی چھت کے اوپر جا گیرا اس چھکے کی لمبائی ایک سو بیس میٹر تھی جو انہیں دنیا کا آٹھوں پہلوان بنا دیتی ہے نمبر سیون کریس گیل ویسنڈیز کریس گیل دنیا کے جانے مانے بلے باز ہیں جو ویسنڈیز کے میچ ونر کھلا رہی ہیں یہ اپنی دوادار بلے بازی کے دم پر کسی بھی ٹیم کا برا حال کر سکتے ہیں اور ہارے ہوئے میچ کو جیت میں بدل سکتے ہیں ان کا شمار دنیا کرکٹ میں سب سے زیادہ چھکے لگانے والے کھلاڑیوں میں ہوتا ہے جب یہ بیٹنگ کرنے آتے ہیں تو کسی کو بور نہیں ہونے دیتے بلکہ گین کو بار بار باؤنٹری کے باہر پھینک کر شائقین کرکٹ کے خون کو گرم کر دیتے ہیں اسی لئے تو انہیں یونیورس بوز کے نام سے جانا جاتا ہے جب یہ بیٹنگ کرتے ہیں تو انہیں کرکٹ کی دنیا کا سب سے بڑا انٹرٹینر کہا جاتا ہے دوہزار گیارہ میں انہوں نے ایک بہت ہی لمبا چھکا لگا دیا تھا دس کی لمبائی ایک سو چھبیس میٹر تھی اب گیل کے نام پر ایک لائک تو بنتا ہے ٹھوک دیجئے نمبر سکس مارٹن گپٹل نیوزی لینڈ مارٹن گپٹل نیوزی لینڈ کے شاندار بلے بازوں کی فوج کے ایک سپاہی ہیں جو ہمیشہ ہی رنز کرتے ہوئے نظر آتے ہیں یہ سچنٹن ڈول کر ورندر سہواگ اور روحی شرما کے بعد ونڈے کرکٹ میں ڈبل سینچری کرنے والے چوتھے بلے باز ہیں یہ نہ صرف لمبی لمبی انہیں کھیلتے ہیں بلکہ چوکوں چھکوں کی بارش بھی کرتے ہیں اگر لمبے چھکوں کی بات کریں تو انہوں نے دوہزار گیارہ کو سعود افریقہ کے خلاف ٹی ٹوینٹی میچ میں اتنا لمبا چھکا مارا جو کروڑ کے اوپر سے ہوتا ہوا سٹیڈیم کی چھت پر جا گیرا اس چھکے کی لمبائی ایک سو ستائیس میٹر تھی شاہد افریدی پاکستان کے ایک ایسے بلے باز ہیں جو بولرز کی عزت کے لوٹیرے کہلاتے ہیں یہ دنیا کی سب سے تیز درین سینچری کرنے والے خطرناک ببلو پہلوان ہیں جو کسی بھی بولر کو اپنے نرگے میں لے کر خوب دلائی کرتے بولر چاہے سپینر ہو یا فاسٹ انہیں تو بس پہلی گیند پر چھکا چاہیے ہوتا ہے ان کے انہی کارناموں کی وجہ سے دنیا انہیں بوم بوم لالا کے نام سے جانتی ہے اگر لمبے ترین چھکوں کی بات کی جائے تو انہوں نے اسٹیلیا کے خلاف ونڈے میچ میں اتنا لمبا چھکا مارا جو سٹیڈیم کے باہر جا گیرا اس چھکے کی لمبائی ایک سو تیس میٹر تھی نمبر فور ایم ایس دونی ایم ایس دونی دنیا کرکٹ کا ایک ایسا نام ہے جو اپنی شاندار کپتانی اور دوادار بیٹنگ کی وجہ سے جانا جاتا ہے انہیں کرکٹ فیلڈ کا سب سے بہترین فینشر بھی کہا جاتا ہے اور اگر بات ہو کپتانی کی تو دونی کا مقابلہ بلا کون کر سکتا ہے یہ ایڈیا کو اپنی شاندار کپتانی سے ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ چیمپینز ٹروفی اور آئی سی سی ورلڈ کپ بھی جتوا چکی ہیں یہی وجہ ہے کہ دنیا انہیں بہت زیادہ پسند کرتی ہے ان کی ہیلیکوپٹر شارٹ دیکھنے کا بہت مزہ آتا ہے اگر بات ہو لمبے ترین چھکوں کی تو دونی کے بغیر یہ لسٹ پوری نہیں ہو سکتی نیوزی لینڈ کے خلاف ایک میچ میں انہوں نے اپنے کیریئر کا سب سے لمبا چھکا لگا دیا تھا جو بلڈن کے اوپر سے ہوتا ہوا سٹیڈیم کے باہر جاگیرا اس چھکے کی لمبائی ایک سو پینتیس میٹر تھی نمبر تھری بریٹلی آسٹیلیا بریٹلی کرکٹ کے میدانوں کی سپیڈ مشین تھی انہوں نے اپنے کیریئر میں کئی بلے بازوں کو خوب تحس نحس کیا بلے بازوں کو آؤٹ کرنا ہو یا زخمی بریٹلی ہر چیز میں آگے تھے ان کی سپیڈ کی دہشت کا خوف کافی سال بلے بازوں کے دلوں میں قائم رہا جہاں یہ شاندار گیند باز تھے وہیں کمال کے بلے باز بھی تھے ان کی بیٹنگ کا اندازہ اب اس چھکے سے لگا سکتی ہیں جب دوزار پانچ میں واسنڈیز اور اسٹیلیا کے درمیان ایک میچ میں انہوں نے اتنا لمبا چھکا مارا جو گراؤنڈ کے باہر جاگیرا اس چھکے کی لمبائی ایک سو تر تالیس میٹر تھی جو بریٹلی کو دنیا کے لمبے چھکے لگانے والوں کی لسٹ میں تیسرا پہلوان بنا دیتی ہے نمبر ٹو البرٹ رول اسٹیلیا البرٹ کا نام شاید آپ نے کبھی نہ سنا ہو کیونکہ یہ بہت ہی پرانے کرکٹر تھے لیکن خطرناک بھی تھے انہیں اٹھارہ سو نونانوے میں کرکٹ کے بہترین کھلاڑی کا ایوارڈ بھی دیا گیا البرٹ رول نے اپنے کیریئر کا سب سے لمبا چھکہ اٹھارہ سو نواسی میں لگایا جس کی لمبائی ایک سو پچاس میٹر تھی یہ سکس لوڈز کے پوویلین پر جاگیرا نمبر ون شاہد افریدی پاکستان بومبوم لالا یعنی شاہد افریدی اس لسٹ میں دوسری بار شامل ہو چکی ہیں یہی وجہ ہے کہ جب دنیا کے سب سے ڈینجرس بلے بازوں کی بات کی جاتی ہے تو افریدی کا نام سب سے پہلے آتا ہے انہوں نے اپنے کیریئر میں کئی ہارے ہوئے میچ جتوائے انہیں دوزار نو کے ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کا ہیرو بھی کہا جاتا ہے افریدی بہت ہی پاورفل بلے باز تھے ان کے لگائے گئے سکسز اکثر گراؤنڈ کے باہر چلے جاتے دوزار تیرہ کو پاکستان اور سعود افریقہ کے درمیان ایک ونڈے میچ کھلا گیا انہوں نے اس میچ میں اتنا لمبا چھکہ مارا جو آسمانوں سے باتے کرتے ہوئے سٹیڈیم کے باہر پاک میں جا گیا اس چھکے کی لمبائی ایک سو اٹھاون میٹر تھی مہارینے کرکٹ کا کہنا ہے کہ افریدی کے چھکے کا ریکارڈ کوئی نہیں توڑ سکتا اور نہ ہی ان کی تیز ترین گیند بازی کا جو انہوں نے ایز سپینر ایک سو چونتیس کلومیٹر فی گینٹا کی رفتار سے پھینکی تھی تو دوستو آپ کو کیا لگتا ہے کہ افریدی کے چھکے کا ریکارڈ کون سا بیٹس مین توڑ سکتا ہے ہمیں کمین سیکشن میں ضرور بتائیے گا اور اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے گینٹا بجانا مت بھولئے گا تاکہ آپ کو آنے والی ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے پہن سکے تینکس فور واشنگ گوڈ بائی